بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ اسامہ غازی ٹیپ چنل دیکھ رہے ہیں جس طرح پاکستان میں کہا جا رہا تھا کہ بہت بڑا طوفان آ رہا ہے کراچی میں سمندر میں جانے سے گریز کریں بہت بڑا طوفان آئے گا بہت زیادہ خطرہ ہے تو اللہ کا شکر ہے کہ جس طرح کا خطرہ تھا اس طرح کا نہیں بلکہ ایک وقت پہ تو محکم موسمیات نے تک کہہ دیا تھا کہ شاید اتنی زیادہ بارش بھی نہ ہو اور آندھی اور طوفان اس طرح کا نہ ہے سمندری طوفان کی وجہ سے تاوتے جس کو کہا جا رہا ہے سمندری طوفان کو نام دیا گیا لیکن بھارت کو اس سے خطرہ بدستور پر قرار رہا ابھی پاکستان میں محکم موسمیات کی پیشگوئی پہلے تو تھی بہت زیادہ خطرناک طوفان آ رہا ہے لیکن میں نے کہا کہ بلکل بھی خطرناک نہیں ہوگا اور شاید معمولی بارش اور اس طرح کی لیکن وہ بات غلط ثابت ہوئی اور کچھ حادثات ہوئے ہیں جو کہ بڑے افسوسناک ہے بڑے دکھی بات ہے لیکن اگر ہم بھارت کی صورتحال دیکھیں تو وہاں اس طوفان میں تباہی مچا دی ہے تقریباً چھے ریاستوں میں تباہی مچائی ہے اس طوفان نے اور اس میں درجنوں لوگ ہلاک ہو گئے ہیں بھارت میں درجنوں اور اسی طرح سے سیکڑ و زخمی ہیں کئی لاپتہ ہیں جن کا کچھ پتہ ہی نہیں چل رہا کئی لوگوں کا اور بہت زیادہ نقصان ہوا ہے اس کی وجہ سے اگر آپ کوئی بھی انٹرناشنل اخبارات دیکھ لیں لوکل اخبارات دیکھ لیں آپ کو ملے گا کتنی زیادہ وہاں پر تباہی آئی ہے یہ دیکھ لیں اس طرح سے گاڑیاں اوپر درخت گر گئے اور شہروں تک میں سیلاب کی صورتحال ہے جو بڑے بڑے شہر ہیں اس کی وجہ سے آپ دیکھیں کہ سڑکیں اور دیگر جگہیں بلکل تباہی کا منظر پیش کر رہی ہیں لوگ ڈوب رہے ہیں یہ دیکھیں یہ شہروں کا عالم ہے اور کئی لاکھوں لوگوں کو یہاں سے نقل مکانی بھی کرنی پڑی ہے جس کی وجہ سے یہ بھارت کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے میڈیا ریپورٹ کر رہا ہے کہ کرونا کے بعد یہ ایک اور آفت ہے جس کا سامنا کرنا پڑا رہا ہے بھارت کو یہ دیکھیں آپ درخت گر گئے ہیں ریسکیو ٹیموں کے لیے بھی بہت زیادہ مسائل پیدا ہو رہے ہیں اور بہت مشکلات کا سامنا ہے اس وقت بھارت کو اب یہ وہاں پر ریپورٹ ہو رہا ہے کہ ہمیں ایک اور توفان کا سامنا ہے اب اسی کے ساتھ ساتھ آپ نے وبا کی صورتحال دیکھی کہ ایک طرف بھارت ہے جہاں پر ایک وقت میں ساری دنیا کہہ رہی تھی کہ یہاں سے ہم نے اب ویکسین بھی یہی سے لینی ہے مگر ایسا وقت آ گیا کہ بھارت کو ویکسین باہر ملکوں کے دینا اس کے لیے تو ناممکن ہو گیا کیونکہ اس کے اپنے ملک میں بڑھتے بڑھتے کیسز اتنے بڑھ گئے کہ روزانہ چار ہزار سے زیادہ ہلاکتیں ہو رہی ہیں اور اسی طرح سے لاکھوں کی تعداد میں مریض سامنے آ رہے ہیں اور جبکہ اس کا ہیل سسٹم پاکستان سے بہتر کہا جاتا ہے اور وہاں پر اتنی تباہی ہوئی کہ آپ نے دیکھا کہ کہا گیا کہ جی وہاں تو اب جگہ ہی نہیں ہے جلانے کے لیے لوگوں کو اور نہ آپ کو وہاں پر جو کریمیشن سینٹرز کہے گئے وہ نہیں مل رہے اور پھر یہ کہا گیا حکومت کی طرف سے کہ آپ جہاں جگہ ملتی ہے میدانوں میں کہیں بھی جو بھارت میں ہے کہ جی آپ جسم کو جلائیں گے ہندو میں آخری سومات اس طرح سے ادا کی جاتی ہیں تو اس کے لیے جو جگہ مختص تھی ہیں وہ جگہ کم پڑ گئی تو میدانوں میں اور ایک وقت میں کتنے لوگوں کو اس طرح سے لائنے لگی ہوئی ہیں اور ایک ایک دو دو دن انتظار کرنا پڑ رہا ہے اب یہ دیکھئے لیٹسٹ خبر حتیٰ کہ یہ آگئی ایک گھنٹہ پہلے کی خبر ہے کہ بارڈیز کریمیٹیڈ یوزنگ پیٹرل ان ٹائرز ان اوپیز بالیا فائیب کپس سسپینڈڈ آفٹر ویڈیو گوز وائرل اب یہ ویڈیو وائرل ہوئی کہ کس طرح سے وہاں پر یعنی ٹائر اور پٹرول چلک کر جسموں کو آگ لگائی گئی بہت برے حالات ہیں اب آپ دیکھئے کہ ایک اور خبر یہ آئی بھارت میں جس کے دو رخ سامنے آ رہے ہیں ایک تو یہ کہ مثال کے طور پر آپ دیکھئے کوئی کہہ رہا ہے ہنڈرز آف بارڈیز فاؤنڈ بریڈ شیلو گریوز الانگ انڈین ریبر بینکس اب دریاؤں کے کناروں پر قبریں کھو دی گئی ہیں اور یہ ہندووں کی قبریں ہیں اب ہندووں میں کوئی ایسا نہیں ہے مذہب میں کہ دفنائے جائے وہ جلایا جاتا ہے یعنی جب کوئی شخص مر جاتا ہے اس کو لیکن اب تمام اس کو وہاں کے بڑے بڑے میڈیا یہ مثال کے طور پر ان بی سی دیکھیں انٹرنشنل میڈیا اس کو کور کر رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھئے ٹیلی گراف ہے یہ بھی انٹرنشنل اقبار ہے یہ کور کر رہا ہے یہ سب دکھا رہے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے حتیٰ کہ ٹیلی گراف تو کہہ رہا ہے کہ دو ہزار قبریں اس طرح سے ملی ہیں اور یہ اب بھارت میں سب سے بڑی خبر یہ بنی کہ یہ کس طرح سے ہزار ہا قبریں مل رہی ہیں ہندووں کی یہ کیا ہو رہا ہے اب اس کے بارے میں مختلف باتیں کہی جا رہی ہیں مثال کے طور پر یہ کہ وہاں کی جو لوکل آثورٹیز ہیں وہ کہہ رہی ہیں نہیں جی یہ تو بکٹم ہی نہیں ہے وبا کے یہ وبا سے نہیں ہلاکتے ہوئیں اور یہ بیسے ہی لوگ یہ دیکھیں آپ پورے دریا کے کنار پر آپ کو قبریں ہی قبریں نظر آئیں گی یہ دیکھئے یہ سب اور بقاعدہ ایسے جیسے ان کو کپڑوں میں لپیٹ کر دفنایا گیا ہے ایسے نہیں کہ جی وہ جو پہلے معاملہ آیا کہ دریاوں میں لاشیں پھینک دی گئیں اور اتنی زیادہ وہ ویڈیوز آپ نے کیونکہ سوشل میڈیا پر نظر آئیں برکہ دت خود گئی وہاں پر مشہور انڈین جنرلسٹ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اور کئی لوگ گئے جنہوں نے جا کر وہ سب دکھایا کہ کس طرح سے دریاوں سے لاشیں نکل رہی ہیں کو دور دور تک آپ کو قبریں ہی قبریں نظر آئیں گی اور بقاعدہ ان کو ڈھکا گیا ہے اب یہاں تک لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی چونکہ ان کو پراپر صحیح شاید پتا نہیں ہے دفنانے کا تو بس اوپر اوپر دفنا کر چلے گئے کہ جانور آ رہے ہیں اور وہ لاشوں کو کھا رہے ہیں اور وہاں کے لوگ خود ماند رہے ہیں کہ ہاں جی ہم نے دفن کی ہیں یہ دیکھیں اتنی بڑی تعداد میں یہ تدفین کی گئی ہے کہ اب یہ ہو رہا ہے کہ بھارت میں بھی لوگ ماند رہے ہیں کہ جو مختلف ریپورٹ ہو رہی ہیں اگر تو یہ کہا جا رہا ہے کہ جی لوگ غربت کی وجہ سے کہ لکڑی جلانے کو نہیں مل رہی اور اس وجہ سے اب وہ دفنانے پر مجبور ہیں یا وہ لاشوں کے قریب جاتے ہوئے ان کو جلانے کے لیے خوفزدہ ہیں اس لیے وہ یا تو بھا رہے ہیں یا اس طرح سے دفن کر رہے ہیں لیکن اب یہ کہا جا رہا ہے کہ پھر اسلام کی بات صحیح ہے کہ تدفین ہی بہتر ہے تو اب تدفین کی جاتی ہے جس طرح سے اسلام میں تو ہندو بھی اب وہ کام کر رہے ہیں کہ تدفین ہی کر رہے ہیں جو لوگ ان کے مر رہے ہیں لیکن وہاں کی حکومت اس چیز کو نہیں ماند رہی وہ کہہ رہی ہے کہ ہم اس کو انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں یہ یہاں پر رواج ہے کہ کچھ لوگ دفن کر کے چلے جاتے ہیں حالانکہ وہاں کے لوکل لوگوں سے چاہے اے پی اسوسییٹی پریس جو آج کل بہت مشہور ہوا کیونکہ امریکی دارہ ہے انہوں نے بات کیا ہے وہ بھی اس چیز کو ماند رہے ہیں لوگ بتا رہے ہیں کہ نہیں ہم نے خود یہاں آ کر ان لوگوں کو دفن کیا ہے اور کیونکہ اتنے لوگ وہاں پر وبا سے مر رہے ہیں کہ رپورٹ بھی نہیں ہو رہے ہیں نہ وہ ہسپیٹلز جا رہے ہیں ہسپیٹلز میں آپ نے دیکھ لیا اکسیجن مل رہی ہے وہ بھی بہت برے حال انڈیا میں وہ سب آپ نے دیکھ لیا اس کے علاوہ دو بہت عجیب و غریب خبریں آئیں یہ بھی آپ چیک کر سکتے ہیں کہ وہاں کے مشہور جنرلیس اس بارے میں لکھ رہے ہیں کہ یہاں پر گائے کا پشاپ اور گوبر اس سے علاج کیا جا رہا ہے وبا کا اور اس کی وجہ سے کالی پھپندی نام کی ایک بیماری لوگوں میں پھیل رہی ہے بھارت میں کالی پھپندی نام کی آپ اس کو سرچ کیجئے یہ آپ کو مل جائے گا اور اس سے لوگ بہت زیادہ متاثر ہو رہے ہیں جو ٹھیک ہو رہے ہیں وہ بھی جو وبا سے ٹھیک ہو جاتے ہیں ان میں بھی بیماری بہت زیادہ تیسی پھیل رہی ہے اور زیادہ اس کے بارے میں یہی لکھا جا رہا ہے کہ یہ سائنٹس بھی کہہ رہے ہیں ڈاکٹرز بھی کہ شاید یہ جو کالی پھپندی اتنی زیادہ پھیل رہی ہے یہ بیماری یہ اس طرح سے ہے کہ یہ گائے کے پشاپ اور گوبر اور اس طرح کے جو علاج وہاں پر لوگ کر رہے ہیں بی جے پی کے لیڈر کی ویڈیو میں نے دیکھی کہ جو کہہ رہا ہے کہ میں روزانہ پشاپ پیتا ہوں گائے کا تو اس لیے مجھے وبا نے اثر انداز نہیں کیا یہ بی جے پی کے رہنمہ کی وڈی ہے تو وہاں پر یہ سب کچھ ہوا ہے حتیٰ کہ اب یہ بھی ایک بیماری آگئی ہے کہ وبا کے بعد لوگ اس طرح متاثر ہو رہے ہیں ان کے جبریں نکالنے پڑ رہے ہیں اور یہ ان لوگوں کی میں آپ کو بات بتا رہا ہوں جو وبا سے سروائیو کر رہے ہیں ان کو کالی پھون دی اور جبریں نکالنا اور کھٹیاں متاثر ہو رہی ہیں اور دیکھئے یہ وہ ملک ہے کہ جہاں پر نہ صرف یہ کہ ویکسین تیار ہو رہی ہے جہاں کا ہیلتھ سسٹم پاکستان سے کہیں بہتر بتایا گیا کہ انہوں نے مکمل لوگ ڈاؤن لگا دیا کبھی کچھ کیا کبھی بالکل لوگ ڈاؤن لگایا اور کہ جی ہمیں تو کچھ نہیں ہوگا ہم یہ چیزیں استعمال کر رہے ہیں جن کا میں نے ذکر کیا بار بار مجھے ذکر کرنا بھی اچھا لکھتا اور اس کے مقابلے پہ ہمیں اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرنا چاہیے آپ پاکستان کی صورتحال اگر دیکھیں تو بھارت کی رسمی کیونکہ بلکل ساتھ ساتھ ہیں اور بھارت جب پہلے وبا آئی تھی تو اسی کے بعد پاکستان میں آئی اور اسی طرح لہر وہاں پہلی آئی تو پھر پاکستان میں لہر آئی تو خطرہ تھا یہ جس طرح سے بھارت میں اتنی حلاقتیں ہوئیں اسی وجہ سے آپ نے دیکھا عید پر لاغ نو لگایا گیا کہ پاکستان میں بھی خدا نخواستہ ایسے حالات نہ ہو لیکن اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے اللہ کا بے پناہ کرم ہے خاص فضل و کرم ہے اللہ تعالی کا ٹھیک ہے اپنی احتیاط کی ہوگی حکومت نے بھی دیگر لوگوں کو گریڈٹ جائے گا ویکسین کا بھی بڑی تیزی سے شروع ہو گیا پاکستان میں لیکن بھارت کے مقابلے متنی عزیزی نہیں ہوا تو یہ اللہ کا کرم ہے کہ ہم اگر بھارت سے کمپیر کریں پاکستان کو اللہ تعالی نے خاص اپنے فضل و کرم سے نوازا ہے کہ اس کے مقابلے میں ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں ہاتھ بہت بہتر ہیں اجازت دیجئے اللہ حافظ